عمران خان نے اپوزیشن سے اپنے سرپرائز کا وعدہ پورا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ کبھی کبھی ہی سہی لیکن میرا خان جو ہے اپنے کچھ وعدوں کو پاکستان is going to survive پاکستان is the future پریس کانفرنس میں کہنے پہ تلیو ہی تھی کہ جو اصلی گیدر ہے وہ میرا والد نواز شریف ہے اس کے الفاظ میں آپ کو بتاتی ہوں اس نے گلسے میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ لوٹوں کے جگہ باتھروم میں ہوتی ہے تو جو ہمارے پارٹی میں لوگ لوٹے ہوئے ہیں ضمیر فروشی کو بیچا پارٹی کے ووٹ کو بیچا ان کو گزارش ہے کہ جائے مریم باجے کے باتھروم میں آپ کی جگہ منتظیر ہے جائے وہاں پہ تو دوستو یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ نے پاکستان کی صدن کو آسام ویدانک طریقے سے بھنگ کر دیا گیا ہے عمران خان نے اپنے چیلے جو ان کے راشت پتی بنے ہوئے ہیں ان کو یہ آرڈر دیا اور انہوں نے اس آرڈر پر سائن کیے اس کے بعد یہ کلیر اینڈ کٹ ہو چکا ہے یہ صدن بھنگ ہو چکی اور آنے والے نبی دنوں کے اندر پاکستان میں ہوں گے نئے الیکشن پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتم بھاگ میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات پلیز شیل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا جہن تخت فرما دیے گئے تھے پہلے ہی یہ تو بات سامنے آ چکی تھی لیکن اب فارمل اپروول اس کی دے دی گئی ہے عارف علوی کی جانب سے وزیراعظم پاکستان جناب چنتخیم عمران خان کی وہ جو ایڈوائز تھی تو ڈیزولڈ نیشنل اسیمبلیز اس کی اپروول عارف علوی صاحب نے دے دی ہے آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان وہ ملک پاکستان جو آپ کا اور میرا دیس ہے میرا آخری مسکن ہے آپ کا مجھے نہیں پتا وہ ایک پاکستان آئینی خلفشار سے بدترین آئینی بہران سے دو چار ہو چکا ہے عمران خان کی حوی سے اقتدار اس ملک کو یہاں تک لے آئی ہے کہ اس وقت رابیہ نے روایت ریپورٹ کر رہے ہیں کہ نیشنل اسیمبلی میں ایک اور اجلاس منقق کیا جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کا اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ آیاز صادق کی زیرنگرانی ہم اپنا اجلاس کریں گے گویا ایک مسجد میں الگ الگ جماعت الگ الگ نمازیں کروانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور اس کا تمام در کریڈٹ جاتا ہے محترم چنتخب نیازی صاحب کو شہری رحمان صاحبہ کا ایک بیان ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ انہوں نے کہا کہ عمران خان اس ملک کے وزیر آزم ہی نہیں رہے وہ اس عملیاں کیسے تحلیل کر سکتے ہیں شہری رحمان صاحبہ سے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اس ملک میں صدور و وزیر آزم کیا فیصلے کرنے کے لیے آتے ہیں فیصلے تو صدور و وزیر آزم سے اوپر والے لوگ کرتے ہیں اور ان سے اوپر والے لوگ جو بیرونی دنیا میں بیٹے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اب تمہیں یہ کرنا ہے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ تو نہیں ہوا لیکن چونکہ اس سے آپ کے ارمانوں پہ اوس پڑ گئی ہے میں یہ بات بھی میں بلکل مانتا ہوں آئینی ماہرین اس وقت کوئی بھی چینل آپ سویچ کیجئے کسی بھی آئینی ماہر سے قانونی ماہر سے آپ اس وقت بات کیجئے کسی ٹیلیویجن سکرین کو آپ دیکھئے تو کوئی قانونی ماہر اس وقت امران خان کی اس ایک حرکت کا جواز تلاش کرنے سے قطعی طور پر قاسر ہے اس لیے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ امران خان پاکستان کو عوام پاکستان کو اور بالخصوص اپوزیشن کو سرپرائز دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں یہ لگ بات کہ اس سرپرائز کی قیمت قوم نے ایک آئینی بہران کی صورت میں چکانا ہے اب اس ملک میں وزیراعظم کون ہے اب اس ملک میں یعنی ہمارے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں ان کا مستقبل کیا ہے گورنہ پنجاب کی وکٹ پہلے ہی لے لی گئی تھی گورنہ پنجاب کی جگہ ایک اپنے دوسرے ساتھی عمر سرفراز چیمہ کو گورنہ پنجاب جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا تھا ظاہر ہے کہ اس کا مقصد بھی ماسی وائز کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ پنجاب اسیملی کو ڈیزولف کر کے وہاں کا قصہ بھی کیونکہ پنجاب عمران خان کی چھیڑ ہے پنجاب وہ صوبہ ہے جہاں نون لیگ ظاہر ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود بھی نون لیگ کا کوئی توڑ اس حد تک نہیں کیا جا سکا جس حد تک کرنے والوں کی تمنہ تھی یا عمران خان کی حسرت تھی اس لیے پنجاب اسیملی کا توڑا جانا یقینی تھا وفاق اور پنجاب یہ دو عمران خان کے لیے فیلال میٹر کرتے ہیں میں پشاور کی کے پی کے کی ابھی اس وقت بات نہیں کر رہا بلدیاتی انتخابات کی جیت کو اگر کوئی اس سے جوڑتا ہے تو وہ عقل کا اندہ ہی ہو سکتا ہے اللہ معاف کریں معاذ اللہ کہہ رہا نہیں چاہیے اس وقت سپیکولیشنز کا ایک بازار گرم ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ اس وقت مارشاللہ کے لیے پوری راہ ہمار ہو چکی ہے کوئی اللہ معاف کریں معاذ اللہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید اس وقت عمران خان کو وہ اپنی سے غیر آئینی حرکت کا خمیازہ بھٹو والے انجام سے دو چار ہو کر کے کرنا پڑے گا اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن ایک بات تو ہوتا ہے کہ پاکستانی اپوزیشن اس پورے معاملے میں سرپرائز کے اس عمل سے ضرور گزری ہے جس کا عمران خان نے قوم سے اور بالخصوص اپوزیشن سے وعدہ کیا تھا میں اس وقت دیکھ رہا تھا دو تین چینلز پہ باقاعدہ وہ نون لے گی ہے صحافی ان کی ایسی صورتیں اتری ہوئیں اللہ معاف کرے ماذا اللہ توبہ استغفار اللہ تعالی کبھی کسی کو یہ دن نہ دکھائے ان کی شکلیں ایسی اتری ہوئیں ہیں کہ جیسے اللہ معاف کرے نون لیگ کے کسی بڑے لیڈر کی میت ہو گئی ہو ماذا اللہ میرے موں میں خاک اللہ نہ کرے کبھی کسی کو اس قسم کا دن دیکھنا پڑے لیکن یہ پیسہ بھی کیا بری چیز ہے یہ سیاسی حمایت یہ بھی کمبخت کیا چیز ہے کہ سامنے عمران خان ہو صحیح کر رہا ہو غلط کر رہا ہو کوئے ہو صفیت کہہ رہا ہو آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ سامنے نواز شریف ہو سامنے زرداری ہو سامنے فضل الرحمان ہو سامنے ایم کیو ایم والے ہو سامنے جماعت اسلامی والے ہو سامنے این پی والے ہو سامنے کوئی بھی ہو آپ کو سیاسی حمایت میں اس کے ہر غلط کو صحیح کرنا ہی پڑتا ہے اللہ معاف کرے گوبر کو گائے کے گوبر کو حلوہ ثابت کرنے کی کوششیں پاکستانی سیازت میں نہ پہلی دفعہ ہو رہی ہیں نہ ہی آخری مرتبہ یہ کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن یہ جو سب سے بڑا سوال اس وقت یہاں اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا ہے کہ اس وقت عمران خان نے اپوزیشن کے ساتھ جو کیا سو کیا لیکن پاکستانی قوم کو وہ قوم کو جس کو ہر روز وہ اپیر ہو کر تقریباً یہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اس قوم کو یہ کس آزمائش میں ڈال گئے وہ قوم جو پہلے ہی غربت معاشی ادم استحقام کا ساتھ بزاریوں بے روزگاری سے دو چار ہے اس پر ایک اور الیکشنز کا بوجھ ڈال کر کے عمران خان اس قوم کی کشتی کو کون سا کنارے لگانے کا کام کر کے گئے ہیں عمران خان نے دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کی میڈیا میں بات ہو رہی ہے اور یہ اس پیسلی انڈین میڈیا بھی کافی کوریز دے رہا ہے اور بنتا بھی یہ کوریز دینا کیونکہ اگر دو دیش کے ایسے ریلیشنشپ ہوں اور بہت ساری چیزیں کامن ہو لینگویج کامن ہو دونوں دیشوں کی سب سے زیادہ آوادی ایک سی بھاسا بولتی ہو تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں دونوں دیشوں کے پڑوسی کے گھر میں کیا چل رہا ہے یہ تو آپ جھانکو گے یہ ایک ہیومن نیچر ہے یہ ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو انڈین میڈیا بھی اچھی خاصی کوریز دے رہی ہے انڈین میڈیا پر اچھی خاصے شوز ہو رہے ہیں حالانکہ اب آئی پیل کی وجہ سے بہت سارے لوگ ابھی نیوز چینل کی اور نہیں ہے آئی پیل دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو گائز آپ کو بتا دو کہ امران خان کے پاس ایک آفشن تھا وہ جاتے اپنا بہومت ثابت کرتے سرکار بنے رہتے آسام جو مطلب آسام بدانک طریقے سے جو انہیں یہ پروسس کرنی پڑی ہے اس سے کلیر کٹ تھا کہ ان کے پاس بہومت نہیں تھا اب ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن بولا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے فلانہ ٹھکانہ کریں گے آپ سمجھ سکتے ہو تو ایسا ہی بول جاتا ہے تو عمران خان اگر رہتے بھی تو 130 دن ان کے بچے تھے وہ پورے کرتے اس کے بعد پھر نئے الیکشن ہوتے لیکن اب ہوگا کہ آنے والے نبی دنوں میں نئے الیکشن ہوں گے اور پھر سے نئی گورنمنٹ بنے گی ابھی پاکستان کی آرمی کا سٹینڈ کلیر نہیں ہے ابھی ان کی پریس کانفرنس ہوگی تھوڑی دیر میں سائد اس ویڈیو کے اپلوڈ کرنے کے بعد ہو بھی جائے تو وہ بھی کلیر ان کٹ کریں گے کیا ہوتا ہے آنے والے سمجھ میں اب عمران خان کو لے کر میں نے آپ کو ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں کمر جاوید باج باگ کشمیر کو لے کر بات کر رہے تھا انہوں نے بولا تھا کہ کشمیر ہم پولٹیکلی اور سٹیٹیجیکلی ہار چکے ہیں اب ہمیں کشمیر پر بات کرنی ہوگی تو وہ ڈیپلومیٹیکلی کرنی ہوگی یہ ان کا سٹیٹمنٹ تھا تو اس سے کلیر ان کٹ ہے کہ پاکستان کی آرمی عمران خان کے سپورٹ میں نہیں ہے عمران خان کشمیر کو لے کر ایسی ایسی بات کر چکے ہیں اگر وہ رہتے ہیں تو پاکستان بھارت کے ریلیشنس اپ اچھے نہیں ہوں گے ایسا میرا ویو ہے آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ میں اپنی رائد ہے عمران خان آنے والے سمیہ میں پھر سے پرائم منسٹر بن پاتے ہیں نہیں بن پاتے یہ تو الیکشن کے بات پتا چلے گا الیکشن نہیں وہاں پر سیلیکشن ہوتا ہے میرے حساب سے تو وہ نہیں بن پائیں گے کیونکہ آرمی کے گوڈ ویل میں وہ نہیں ہے آرمی کے گوڈ ویل میں آپ کوئی دوسرا بندہ آ چکا ہے دوسری پارٹی آ چکی ہے دوستو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد